السلام علیکم بول نیوز ہیڈکورٹس میں خوش آمدید میں ہوں آپ کے ساتھ پریشہ زفیقار میں ہوں رمشن ساجت ہیڈلائنز صاحب نے چاہنی ایمپلیٹر کا غاز کریں گے افسوسنا خبر سے شمالی وزیرستان میں پاک فوج کے کافلے پر حملہ ہوا ہے آئی ایس پی آر کے مطابق دہشتگرد حملے میں پاک فوج کے چار جوان شہید ہو گئے ہیں اور ہمیں لانسٹائک شازیب اور لانسٹائک سجاد سپاہی امیر شامل ہے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں اس خبر کے حوالے سے شمالی وزیرستان میں پاک فوج کے کافلے پر حملہ ہوا ہے آئی ایس پی آر کے جانب سے جو اطلاعات جاری کی گئی ہیں اس کے مطابق دہشتگرد حملے میں پاک فوج کے چار جوان شہید ہو گئے ہیں شہدہ میں لانسٹائک شازیب، لانسٹائک سجاد اور سپاہی امیر شامل ہیں آپ کو آگاہ کر رہے ہیں اس خبر کے حوالے سے شمالی وزیرستان میں پاک فوج کے کافلے پر حملہ کیا گیا ہے اور اس حملے کے نتیجے میں چار جوان شہید ہوئے ہیں آئی ایس پی آر کا یہ بتانا ہے جبکہ شہدہ کے جو نام ہیں وہ بھی جاری کیے گئے ہیں شہدہ میں لانس نائک، شہزیب، لیب، لانس نائک، سجاد اور سپاہی امیر شامل ہیں ایسا بتایا جا رہا ہے آئی ایس پی آر کی جانب سے شمالی وزیرستان سے غبر آ رہی ہے جہاں پاک پوچ کے قافلے کو نشانہ بنایا گیا ہے پاک پوچ کے قافلے پر حملہ کیا گیا ہے اور آئی ایس پی آر کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس دہشت گردانہ حملے کے نتیجے میں پاک پوچ کے چار جوانوں نے جام شہادت نوش کیا ہے اور شمالی وزیرستان میں یہ پاک پوچ کے قافلے پر حملہ ہوا ہے اور جو شہدہ اس دہشت گردانہ حملے کے نتیجے میں شہید ہوئے ہیں ان میں لانس نائک، شہزیب، لانس نائک اور سپاہی امیر شامل ہیں آئی ایس پی آر کی جانب سے یہ تفصیلات جاری کی گئی ہیں شمالی وزیرستان میں پاک پوچ کے قافلے پر حملے کے حوالے سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں دہشت گردانہ حملے میں پاک پوچ کے چار جوان شہید ہو چکے ہیں اسی بارے میں تفصیلات حاصل کریں گے صدیق ساجد ہمارے ساتھ موجود ہیں صدیق آگاہ کیجئے گا آئی ایس پی آر نے مزید کیا بتایا اس بارے میں جی بلکت ترجمان اور فاجہ پاکستان کی جانب سے جاری کی گئی تفصیلات کے مطابق شمالی وزیرستان کا علاقہ ہے میر علی وہاں پر فوجی قافلے کو جو ہے وہ جنرل ایریا میں خود کا شملے کا نشانہ بنایا گیا ہے جس کے نتیجے میں چار فوجی جوان جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں اور شہدہ میں لانس نائک شازیب شامل ہے جن کی عمر بائیس سال اور تعلق مانسہرہ سے ہے لانس نائک سجاد شامل ہے چھبیس سال عمر ہے اور ان کا تعلق گزر سے ہے سپاہی امیر شامل ہے پچیس سال عمر ہے ان کا تعلق کوہار سے ہے سپاہی خرم شامل ہے تیس سال عمر ہے اور جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں انہوں نے جو ہے وہ پورے علاقے کا جو ہے وہ گراؤ کر لیا ہے ساتھ ساتھ تحقیقات بھی شروع کر دی گئی ہے اور خود کا شملہ آور اور اس کے صورتکاروں کے حوالے سے بھی انویسٹیگیشن شروع کر دی گئی ہے ترجمان پاک فوج یہ بھی کہا کہ پاک فوج دہشت گفزی کی دانت کے خاتمے کے لیے پور عظم ہے اور ہمارے بہتر جوانوں کی ایسی قربانی رائے گا نہیں جائیں گی پورا جو علاقہ ہے اس کو کارڈن آف کیا گیا ہے شمالی وزیرستان کا علاقہ میر علی ہے جنرل ایریا تھا وہاں پر فوجی کافت کر رہا تھا اس کو جو ہے وہ خود کا شملہ کا جو ہے وہ نشانہ کے رتیجے میں چار فوجی جوانوں نے جامع شہادت نوش کیا ہے جی صدیق ساجد اس پانے میں آپ نے اپڈیٹ کیا بہت شکریہ آپ کا کراچی والوں کی لوڈ شیڈنگ سے جان نہ چھوٹ سکے رات کے اوقات میں دو سے تین گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ چاری محرم الحرام میں بھی شیڈیول کے مطابق بجلی کی بندش چاری ہے نورت کراچی بوفر زون شادمان ٹاؤن سرسید اچمیر نگری سمیت متعدد علاقوں میں بجلی غائب دن اور رات دونوں اوقات میں روزانہ کی بنیاد پر کئی گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ نے جینہ محال کر دیا لوڈ شیڈنگ سے مستثنہ علاقوں میں بھی چار سے چھ گھنٹے بجلی غائب رہنا معمول بن گیا ہے پیاسہ حسین کو کہوں اتنا تو بے عدب نہیں لم سے لبے حسین کو ترسہ ہے آبریت پر دس محرم الحرام حق اور باطل بے فرق کرنے کا دن سچ کے ساتھ ڈٹے رہنے کا دن غلامی کے آگے سر نہ چھکانے کا دن آج ہی کے دن حضرت بی بی فاطمہ کے لال چنتی نوجوانوں کے سالار نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم شفیع روزہ شمار حسین ابن علیہ اور میدان کربلا میں بے دردی سے شہید کیا گیا آپ کے جان سار آپ کے غم میں سرخم کیے آنسوں کے ساتھ آپ کو سلام پیش کرتے ہیں حضرت امام حسین نے دین کی سربلندی کی خاطر جامع شہادت نوش کیا اہد کریں ہم اس وقت امام حسین پر عمل پیرا رہنے کی کوشش کریں گے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی اور وزیراعظم شہباز شریف کا یوم آشور کے موقع پر قوم کے نام پیغام صدر مملکت کا کہنا ہے کہ مہرم الحرام نہایت عزت اور احترام اور فضیلت والا مہینہ ہے آج کے دن حضرت امام حسین نے ظالم حکمران کی بیت سے انکار کیا نوائسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شجاعت بہادری اور قربانی کی عظیم الشان مثال قائم کی وزیراعظم کا کہنا تھا کہ یومیل کے لازوال مارکے کی یاد دلاتا ہے یوم آشور باطل کی اطاعت سے انکار حق کی سربلندی کا عبدی درس دیتا ہے امام حسین اور آپ کے رفقہ نے اسلام کی خاطر جان نصار کی آج اسلام انہی کی قربانیوں کی وجہ سے زندہ ہے راول پنڈی میں یوم آشور کا مرکزی امام بارگاہ کرنل مقبول سے برامد ہوگا جلوس میں شہر بھر سے کئی اور جلوس بھی شامل ہوں گے جلوس کس وقت برامد ہوگا اور سیکیورٹی کے کیا انتظامات کیے گئے ہیں یہ جانیں گے ہمارے نمائندے راو رزوان جلوس کے ہمراہ موجود ہیں راو رزوان آگاہ کیجئے گا سیکیورٹی کے انتظامات کیسے دیکھ رہے ہیں آپ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں دسویں محورم الحرام کی مناسبت سے ملک بھر کے چھوٹے بڑے شہروں میں آج جلوس نکالے جا رہے ہیں اور اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات کیے گئے ہیں راول پنڈی کی اگر بات کی جائے تو آشورہ کا جلوس امام بارگاہ کرنل سے برامد ہوگا اور مرکزی جلوس میں شہر بھر سے کئی جلوس بھی شامل ہوں گے اور یہ کرنل مقبول سے برامد ہونے والا جلوس اس کی سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات دیکھنے میں آ رہے ہیں اور ازادار بڑی تعداد میں اس جلوس میں عقیدت کے ساتھ شرکت کر رہے ہیں نہ صرف راول پنڈی بلکہ ملکے دیگر چھوٹے بڑے شہروں میں بھی یوم آشور کی مناسبت سے آدھ جلوس نکالے جائیں گے مجالس بپا کی جائیں گی اور آج شامل غریبہ بھی ہوگی تاہم اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات دیکھنے میں آ رہے ہیں راول پنڈی میں سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات کیے گئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر دیگر شہروں کی بات کی جائے تو موبال فون سویس موتل ہے جلوس کی گزرگاہوں کے آس پاس اور اس کے ساتھ ساتھ ڈبل سواری پر پابندی آئیت کی گئی ہے مرکزی جلوس میں شہر پر سے کئی اور جلوس شامل ہوں گے راول پنڈی کے حوالے سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں جہاں بڑی تعداد میں ازادار موجود ہیں اور آشورہ کا جلوس امام بارگاہ کرنل مقبول سے برامت ہوگا اگر کراچی کی بات کی جائے تو کراچی میں دس محرم الحرام کا مرکزی جلوس نشٹر پاک سے برامت ہوگا اور مرکزی جلوس نشٹر پاک سے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا حسینیہ ایرانیہ امام بارگاہ خارہ در میں ایک ختام پذیر ہوگا اسی بارے میں تفصیلات حاصل کریں گے اس وقت ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہد حسین شاہد حسین آگاہ کیجئے گا یہ جلوس کب برامت ہوگا اور سیکیورٹی کیسی دیکھنے ہیں آپ جلوس ساڑھے نو بجے کے بعد کا وقت دیا گیا ہے ساڑھے نو بجے کے بعد نمائند شرنگی سے جلوس برامت ہوگا اور اپنے جو روایتی اور مقررہ راستیں ہیں وہاں سے ہوتا ہوا حسینیہ ایرانیہ اختتام پذیر ہوگا اس وقت نشٹر پارک میں ساڑھے ساتھ بجے بلکہ شروع ہوئی تھی جو مجلس ہے اور مجلس میں جو ہزاروں کی تعداد میں جو ازادار ہیں وہ شریک ہیں صبح سے لے کے جو رات میں بھی یہاں موجود تھے ان کے ساتھ صبح کے وقت میں جو آنے والے مختلف جو علاقوں سے امام بارگاہوں سے جو ازادار ہیں وہ کافلوں کی شکل میں جلوس کی شکل میں مختلف راتوں سے ہوتے ہوئے جو ہے وہ مرکزی جو جہاں مجلس پڑھائی جا رہی ہے وہاں پر پہنچ رہے ہیں اس کے علاوہ جہاں سیکیورٹی کی بات کر رہے ہیں تو تقریبا سات ہزار سے زائد رینجز اور پولیس کے اور اس کے علاوہ جو کمانڈوز ہیں پولیس کے وہ سیکیورٹی کو پر تہینہ آتے ہیں اور اس کے بعد جو داخلی اور خارجی راستے ہیں تمام بند کیے گئے ہیں صرف ایک راستہ جو کہ خدا داد کالونی سے آنے والا جو راستہ ہے وہاں سے جو ہے وہ ظاہرین اور اس کے علاوہ جو دیگر سرکاری جو افسران اور اس کے علاوہ ملازمین ہیں جو جلوس کی نگرانی پر موجود ہیں ان کو آنے کی اجازت دی گئی ہے اس کے علاوہ جو پارکنگ ہے باغ جنہ اس کے علاوہ دیگر جو اعتراف کے علاقے ہیں وہاں پر پارکنگ کا بندوبست کیا جا رہا ہے اور جو ظاہرین اس کے علاوہ جو عام لوگ ہیں اس جلوس میں شرکت کرنے کے لیے آنے والے ہیں ان کو مختلف تقریبا چھے سے سات لیئرز میں ان کی جامعہ تلاشی لی جاری ہے اور تلاشی کے بعد ہی ان کو مرکزی جلوس میں داخلے کی اجازت دی جاری ہے اس وقت بھی جو ہم دیکھ رہے ہیں بڑی تعداد میں نہ صرف شہدہ کربلا کو قراج عقیدت پیش کیا جارہا ہے ظاہرین جو وہ ماتمی جلوس میں شرکت کر رہے ہیں بلکہ نوہہ خانی بھی ہو رہی ہے اور اس کے علاوہ جو یہاں پر موجود ہیں ظاہرین وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو حضرت امام حسین اور اس کے علاوہ جو اہل خانہ تھے ان کو جس طرح شہید کیا گیا تھا ان کو قراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور یہاں پر اس وقت بھی فل پروف سیکیورٹی ہے چھتوں کے اوپر بھی ہم دیکھ رہے ہیں سنائپرز اس کے علاوہ جو رینجرز کے جو اس کے علاوہ پولیس کے کمانڈوز بھی تحینات ہیں اور اس وقت بھی سینہ کو بھی کی جارہی ہے ماتم کی جارہے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر نوہہ خانی بھی کی جارہی ہے چلوس دت کے رنگ نمائی ہے سیکیورٹی کے بھی سختری انتظامات کیے گئے ہیں کراچی سے ہی ہمارے نمائندے فیاض بخاری بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں فیاض آپ کہاں موجود ہیں کیا آگاہ کریں گے اس بارے میں اکرم الحرام کی مناظرہ سے مرکزی جلوس نشنل پارک سے برامت ہوگا اور اس وقت ہم نمائش چورنگی پر موجود ہیں اگر میرے کیمروین ابرار اس وقت آپ کو دکھا سکے کہ میرے اکب میں جو ہے وہ پیچھے جو ہے وہ سبیلیں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی مختلف قسم کی سبیلیں لگائی گئی ہیں اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ اس جانب جو ہے وہ مختلف قسم کے سٹالز لگائے گئے ہیں جس پر جو ہے وہ چیزیں فروغ کی جا رہی ہیں اور لوگ جو ہے وہ ان کو خریدتے دکھائی دے رہے ہیں جبکہ جو میرے بائیں جانب یہ جو حصہ ہے یہ کنٹینرز لگا کر اس کو مکمل طور پر بند کر رکھا ہے اور یہ دو راستے جو ہے وہ سیدھے نشتر پارک کی جانب جاتے ہیں اور اس پر جو ہے وہ وکترو گیٹز بھی لگائے گئے ہیں جس لئے عزدار جو ہے وہ چیکنگ کروا کر جو ہے وہ اندر داخل ہو سکتے ہیں جبکہ ساڑھے سات بجے جو کہ مجلس شروع ہوئی ہے وہ تقریباً نو بجے تک مجلس سے جاری رہے گی اور مرکزی جلوز جو ہے وہ نو بجے کے بعد انشتر پارک سے برامت ہوگا جو کہ اپنے مکررہ راستوں سے ہوتا ہوا حسینیہ ایرانیہ امام بارگاہ کی جانب روا دوا ہوگا جبکہ پولس اہلکار اور رینجس کے جوان جو ہے وہ تقریباً سات ہزار کے قریب جو ہے وہ اس گزرگاہوں پر تائنات کیے گئے ہیں جبکہ موبائل سرویسز جو ہے وہ اس پوری گزرگاہوں پر مکمل طور پر بند رہیں گی جبکہ آج کے دن ڈبل سواری پر بھی پابندی آئیت کی گئی ہے اور عزدار جو ہے وہ بڑی تعداد میں یہاں پر موجود ہیں اس جانب بھی جو ہے وہ لنگر کھانے کا احتمام کیا گیا ہے اور کھانے کا سلسلہ بھی جاری ہے اور پورے ہی مرکزی جلوس میں جو ہے وہ مختلف مقامات پر ایسے ہی نظر و نیاز کا سلسلہ بھی جاری رہے گا اور عزداروں کے آنے کا سلسلہ جو ہے وہ ابھی سے ہی شروع ہو گیا ہے اور لوگ جو ہے وہ اپنے چھوٹے چھوٹے سے اور بڑے بڑے سے تازیے لے کر جو ہے وہ نشتر پارک کی جانب روا دواں ہیں جبکہ مختلف شبی بھی بنائی جاتی ہے جو کہ نشتر پارک میں اور جلوسوں میں جو ہے وہ لے کر جایا جاتا ہے اور آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ عزدار جو ہے وہ اس وقت اپنے ہاتھوں میں علم بلند کیے ہوئے نشتر پارک کی جانب روا دواں ہے جہاں پر ایک عظیمشان مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے اور تقریباً نو سے ساڑھے نو بجے کے قریب جو ہے وہ یہ مجلس مکمل ہو جائے گی ہمیں آگاہ کر رہے ہیں کہ اس وقت مجلس بھپا کی گئی ہے اور یہ مجلس نو بجے تک جاری رہے گی جس کے بعد جلوس برامت ہوگا شاہد حسین ہمارے ساتھ ایک بار پھر موجود ہیں شاہد آگاہ کیجئے گا اس وقت صورتحال کیا دیکھ رہے ہیں آپ مختلف جو کافلیں ہیں جو ماتمی جلوسوں کے وہ شریک ہو رہے ہیں اور مختلف جو راستوں سے ہوتے ہوئے علام اٹھائے ہوئے ہیں اور سینہ کو بھی کی جاری ہے ماتم کی جاری ہے اس کے علاوہ جو خاص طور پر نظر نیاز کا سلسلہ ہے وہ بھی مکمل طور پر یہاں جاری ہے اور ہم اگر سیکیورٹی کی بات کریں تو مختلف جو پولیس کے افسران ہیں مختلف رینک کے وہ کافلوں کی شکل میں آ رہے ہیں اور سیکیورٹی کا جائزہ لے رہے ہیں اور اس کے بعد پھر جو داخلی اور خارجی راستے ہیں ان کا بھی مکمل طور پر نہ صرف پولیس اور رینجرز اس کے علاوہ جو سکاؤٹس ہیں وہ بھی جامعہ تلاسی کے بعد وہ لوگوں کو اندر آنے کی اجازہ دے رہے ہیں اس وقت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ایک طرف جو ہے نہ صرف جو نظر نیاز کے سپیلوں کے سٹرولز لگائے گئے ہیں بلکہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ سینہ کو بھی کی جاری ہے ماتم جو ہے وہ ماتم کیا جارہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر جو ظاہری نے ازادار ہیں انہوں نے جو علم بھی اٹھائے ہوئے ہیں اور خارج سور پر جو کربلا کے شود ہیں ان کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں اور خراجی میں مرکزی جلوس کے حوالے سے ہمیں امدیت کر رہے ہیں کہ آپ دوروں کبھی مجھے ہوئے ہیں لاہور میں یوم آشور کا مرکزی جلوس اندرون لاہور کی مختلف علاقوں سے گزر رہا ہے جلوس اس وقت کہاں موجود ہے یہ بتائیں گے مہین زبیر ہمارے ساتھ موجود ہیں مہین آگاہ کیجئے گا جلوس میں عقیدت کے کیا رنگ دیکھ رہے ہیں آپ لاہور میں یوم آشور کا مرکزی جلوس گزشتہ راست نصار حویلی سے برامد ہو چکا ہے اور اس وقت جو مرکزی جلوس ہے وہ اپنے روایتی راستوں اندرون لاہور سے گزر رہا ہے اور جو یوم آشور کا جلوس ہے وہ اس وقت نواب چوک نواب صاحب بھی موجود ہے یہ جلوس ہے وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہے اور آج شام کربلا گامشہ پہنچ کر نماز مغربین کے وقت یہ جلوس اقتتام پذیر ہو جائے گا جلوس والے سے لاہور کی زلی انتظامیہ نے مختلف محکموں کے ساتھ بل کر کافی زیادہ انتظامات بہتر کیے ہیں اور اسی کے ساتھ جو پولیس اپارٹمنٹ ہے اس کی طرف سے جلوس کے مختلف جرورٹ ہیں ان کو مکمل طور پر سیکیورٹی فرام کی گئی ہے مختلف جگہوں پر پولیس احلکار موجود ہیں اور اسی طرح جو سیف سٹی آثورٹی ہے اس کی جانب سے بھی چار ست سزائد کیمرے جو ہیں وہ اس روٹ کے مختلف راستوں پر جلوس کے مختلف روٹ پر جو ہے وہ نصد کیے گئے ہیں ان کیمرز کو جو ہے وہ سیف سٹی آثورٹی اور اسی طرح ڈی سی آفس میں ایک مونیٹرنگ سیل پنایا گیا ہے جہاں سے اس کو مونیٹر کیا جا رہا ہے اور آج شام نماز مغربین کے وقت جو مرکزی جلوس ہے وہ کربلا گامشاہ پہنچ کر ایک تتام پذیر ہو جائے گا حیدرباد میں یوم آشور کا مرکزی ماتمی جلوس قدمگا مولا علی سے برامت ہوگا سیکیورٹی کے کیا انتظامات کیے گئے ہیں مزید تفصیل جانتے ہیں بیورو ہیڈ حیدرباد رفان ارائی سے جی رفان اپ ڈیٹ کیجئے گا حیدرباد میں یوم آشور کا مرکزی ماتمی جلوس قدمگا مولا علی سے برامت ہوگا اور یہ جلوس اپنے روایتی راستوں پر ہوتا ہوا نماز اثر کے بعد کربلا دادن شاہ پر نہر ہو جائے گا اس وقت یہاں جلوس کے انتظامات کا جائزہ لیا جا رہا ہے پولیس تائینات کی جا رہی ہے اور یہاں پر جو سیکیورٹی کے انتظامات ہیں تقریباً پندرہ سو پولیس اہلکار رینجرز کے اہلکار سیکیورٹی کے فرائز انجام دیں گے داخلی راستے جو ہیں وہ اسٹیشن روڈ سے رکھے گئے ہیں جہاں پر واک تھرو گیٹ سے ازادار گزریں گے اور اس کے بعد انہیں جلوس میں شریک ہونے کی اجازت دی جائے گی اس کے علاوہ حیدرباز شہر میں تقریباً دو سو چھوٹے بڑے ماتمی جلوس برامت ہوں گے اور شہر میں سیکیورٹی کے انتظامات کے لیے پانچ ہزار پولیس اہلکار اور رینجرز کے اہلکار تائینات کیے گئے ہیں اس وقت یہاں پر ہو چکی ہے اور کچھ دیر کے بعد یہاں سے مرکزی ماتمی جلوس برامت ہوگا جس میں چالیس سے زائد انجمنے شریک ہوں گی ٹھیک ارفان آرائیں بہت شکریہ آپ کا خبروں کا سلسلہ جاری ہے ابھی وقت وائک بریک کا بریک کے بعد خبروں میں آگے دیکھیں ازاداری کی راہ میں رکابت اور میڈیا پر حرزہ سرائی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے موسیقی موسیقی